موسیقی قوت اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والصلاة وعلا اہلہا اما بات قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اُدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ سلامات پڑے محمد والے محمد جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ رمضان المبارک ہمارے درمیان آ چکا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا اس سے پہلے جو مہینہ گزرا اسے شابان المعظم کہتے ہیں یہ دو مہینے کی خصوصیت ہے شابان کو پیغمبر اسلام نے اپنا مہینہ کہا ہے اور رمضان المبارک کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے حالانکہ سارا مہینہ اللہ کا ہے لیکن اس مہینے کے اوپر اللہ نے زور دیئے اور خصوصی طور پر خصوصاً طور پر اس مہینے کی طرف توجہ دلا کے کہا ہے کہ یہ ہمارا مہینہ اور ہم سب اس وقت اللہ کے مہمان ہے اس لیے کہ یہ مہینہ ہمارے درمیان آیا ہے نعمتیں لے کر برکتیں لے کر رحمتیں لے کر فضیلتیں لے کر اب ہمارے اوپر یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے نعمتیں حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں فضیلتیں حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ہم اس کے فیوز و برکات سے آشنا ہیں یا نہیں ہیں ہم اللہ کے اس مبارک مہینے سے اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ ضروری ہے جاننا کہ اللہ کے اس مبارک مہینے میں اللہ نے وہ کون کون سی نعمتیں ہمارے درمیان رکھی ہیں اور وہ کون سی فضیلتیں ہیں اور ہم پر کون سی مہربانی کی ہے تو سب سے پہلی مہربانی یہ ہے کہ آپ اس مہینے میں اپنے آمال کے ذریعے سے اپنی نیکی کے ذریعے سے اپنے تمام پچھلے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو ماف کروا سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں کے اوپر خاص توجہ دیتا ہے اور خاص مہربان ہوتا ہے تو ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوائیں کوئی ایسا انسان جو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے اس دنیا میں آنے کے بعد کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو گناہ ترہ ترہ کیا ہوتے ہیں جھوٹ کے ذریعے سے گناہ حاصل کرنا غیبت کے ذریعے سے گناہ حاصل کرنا دوسروں کو دھوکہ دینے سے گناہ حاصل کرنا دھوکے کی گناہوں کی بہت ساری قسمیں تو ہر طریقے سے انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولنا یہ سب گناہ ہے جو ہم حاصل کر رہے ہیں ہم نے سال بھر گناہ حاصل کیا اب ہم ماہ مبارک رمضان میں جس مہینے میں اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہم نے اتنے جھوٹ بولے اتنی غیوتیں کی اس مہینے میں اللہ سے ہم آئیں اور ملجل کر اللہ سے معافی طلب کریں مغفرت کی دعا کریں عبادتوں کے ذریعے سے دعاوں کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے تو لہٰذا ہمارا یہ فرضہ ہے کہ اگر ہم نے گناہ کی گناہ کیے ہیں تو ان گناہوں سے بچنے کے لیے گناہوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے اس مہینے میں اللہ کی جتنی ہو سکے عبادتیں کریں اور استغفار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں دعا کریں ہم نے قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے پروردگار کہہ رہا ہے اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ یاد رکھو دعا کرو ہم تمہاری دعا کو مستجاب کرنے والے ہیں ہم تمہاری دعاوں کو سننے والے ہیں قبول کرنے والے ہیں تمہاری جو بھی حاجت ہے کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے کچھ نہیں ہوگا اگر ہاتھ پھیلانا ہی ہے آنسو بہانے ہی ہیں تو ہماری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا ہماری بارگاہ میں اپنے آنسووں کو نظرانہ پیش کر اس لیے کہ ہم اس مہینے پر اپنے بندوں پر مہربان ہیں بہت سارے آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں ہم لوگوں کے اللہ کہتا ہے کہ اس مہینے میں جب تم مسجد میں آو تو ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے رنج دور کرو یہ جو دوریاں ہیں تمہاری اسے دور کر کے مسجد میں داخل ہو اس کے بعد اللہ کی عبادت کرو یاد رکھیں یہ رمضان المبارک دعاؤں کا مہینہ ہے استغفار کا مہینہ ہے کہ جتنا ہو سکے ہم استغفار کریں ہم دعا کریں دعا کیا کریں صرف اپنے لئے دعا نہ کریں دعاوں کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رہے اپنی دعاوں کے ساتھ ساتھ کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لئے بھی دعا کریں اس لئے کہ ہم ان کی نگرانی میں ہیں ہم ان کے امتی ہیں ہمارے امام پردہ غیب میں ہیں یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے کہ میرا امام ابھی بھی ہمارا وارث کوئی ہے جو ہمارے اوپر نظر جمائے ہوئے اب وہ انشاءاللہ ضرور آئے گا تو آئے گا تو ہم کیا کریں گے ہمارا عمل کیا ہوگا ہمارا کردار کیا ہوگا آخر ایسا نہ ہو کہ امام آئے اور آنے کے بعد ہم امام سے کہیں مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں امام کہہ دیں کہ نہیں تم ہمارے چاہنے والے نہیں ہو تو پھر ہمارا کیا ہوگا کبھی اس پہ غور نہیں کیا ہم نے اس لئے کہ ہم نے دنیا میں رہ کے دنیاوی چیزوں کے اوپر زیادہ دھیان دیا ہے حالانکہ ہم لوگ دینی لوگ ہیں ہم کو دنیا سے کیا مطلب ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جس نے دنیا کو تین مرتبہ طلاق دیا مولا کائنات نے تین مرتبہ طلاق دیا کیا کہہ کے کہ اے دنیا تم سے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جائیں گے ہمیں تم سے کوئی مطلب یہ تو دنیا ایک کرائے کے مکان کے جیسی ہے کرائے کے مکان کے خاصلت کیا ہے کرائے کے مکان جب ہم شہر میں جاتے ہیں کرائے کا مکان لیتے ہیں تو ہر مہینے اس کا رنٹ دیتے ہیں ہر مہینے اس کا رنٹ دیتے ہیں کرائے دیتے ہیں ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے مکان میں اگیارہ سال تک رہ سکتے ہیں اگیارہ سال کے بعد آپ اپنا کہیں اور رہنے کا انتظام کر لیجئے کرائے کے مکان کے لیے اگیریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ ایگیارہ سال تک ہمارے اس مکان میں رہ سکتے ہیں ایک گیارہ سال کے بعد آپ دوسرے مکان کی طرف روجو کیجئے اس لیے کہ ہماری مدت اتنی ہیں ہم کسی کرائے دار کو اتنی ہی مدت تک رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم کو نکال دیا جاتا ہے بس وہی میرے عزیزوں میرے بچوں یہی خسلت ہے اس دنیا کی یہی اہمیت ہے ہمارے نزدیک اس دنیا کی دنیا کس لیے ہے دنیا بس ساٹھ سال ستر سال گزارنے کے لیے ہے اس کے بعد اصل زندگی ہماری اصل زندگی مرنے کے بعد ہے جسے ہم جانتے ہی نہیں ہیں جس سے ہم غافل ہیں اس غفلت کی چادر کو ہمارے آنکھوں سے ہٹانا ہوگا پردے کو ہٹانا ہوگا اور ہٹانے کے بعد اس بات پہ توجہ دینی ہوگی کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے جس میں ہمیں اصل زندگی گزارنی ہے سال بھر آپ اسکول میں پڑھائی کرتے ہیں ایڈوکیشن حاصل کرتے ہیں لیکن ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ آپ کا فائنل اگزام ہوتا ہے فائنل اگزام کس لیے ہوتا ہے فائنل اگزام اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے اس سال کتنی محنتی کی کتنی ایڈوکیشن حاصل کی کتنی تعلیم حاصل کی اس کا نتیجہ دیکھنے کے لیے اور اس نتیجے کے ذریعے سے آپ ایک کلاس سے دوسرے کلاس میں منتقل ہو جاتے ہیں بس میرے عزیزوں یہی حال اس دنیا کا ہے یہ دنیا ہمارے لیے سمجھئے ایڈوکیشن ہے ہم اس سے ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں اب کہ ہم ایڈوکیشن کیسا حاصل کر رہے ہیں آیا ہم وہ ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں جسے آل محمد نے ہمیں دور رکھنے کو کہا ہے یا ہم وہ ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں جسے آل محمد نے کہا ہے کہ ہاں تعلیم حاصل کرو علم دنیا بھی حاصل کرو اور علم دین بھی حاصل کرو علم دین کے ذریعے سے اور علم دنیا کے ذریعے سے اپنی آخرت تو ہم نے کیسی تعلیم حاصل کی ہم نے ایڈوکیشن دنیا میں رہ کے کیسی حاصل کی تو اب اس پر غور کرنا ہوگا اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہ کے جھوٹ بولنے کا یہ جھوٹ بولنا ہم نے سیکھا اگر ہم غیبتیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں جو اللہ نے بھیجا ہے تو ہم نے وہ چیز حاصل نہیں کیا جسے آل محمد نے حاصل کرنے کو کہا ہم نے وہ چیز حاصل کی جس سے آل محمد نے دور رہنے کو کہا غیبت چھوٹ دھوکہ کسی کا حق غصب کرنا اگر یہ سب حاصل کر رہے ہیں تو یہ دنیاوی چیزیں ہیں اسے دنیا میں چھوڑ دو اور اس مبارک مہینے میں اللہ سے وعدہ کرو اور مغفرت کی دعا کرو کہ پارے الہا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس پاک مہینے میں اس مبارک مہینے میں ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں تجھے حاضر و نادر جانتے ہوئے ہیں کہ مابود ہم اب جو زندگی گزاریں گے وہ زندگی گزاریں گے جیسی تو چاہتا ہے ہم وہ زندگی گزاریں گے کہ جیسی آل محمد چاہتے ہیں تیرے خاص بندے چاہتے ہیں اگر ہم ویسی تعلیم حاصل کرنے لگے اگر ویسا علم حاصل کرنے لگے تو واقعا ہم خدا کے قریب ہوتے چلے جائیں گے ایک شلوات پڑے محمد والے محمد اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر کہا ہے کئی مقامات پر قلد اللہ یعنی پروردگار کہتا ہے اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ہم سے دعا کریں یا کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے کریں آپ ذرا غور کریں اکثر شہروں میں دیکھا ہوگا مزارات پر یا مسجد کے دروازے پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فقیر بن کر دروازے کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں سے بھیق مانگتے ہیں مسجد کے دروازے پر باہر بیٹھ کے لوگوں سے مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی اوپر بھروسہ نہیں ہے ان کے دلوں میں اللہ کی معرفت نہیں ہے وہ اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہے جو خدا کے گھر کے قریب ہو کر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے تب اسے اللہ کیا عطا کرے گا اس زندگی پر لوگوں کے سامنے محتاج رہے گا تو میرے عزیزوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماہ مبارک رمضان موجود ہے ہمارے نزدیک تو ہم کہیں اور کسی اور سے کیوں مانگیں ہم اس مبارک مہینے میں اللہ کے سامنے گرگڑائیں آسو بہائیں آسووں کے ذریعے سے ہاتھ پھیلا کر اللہ کو مانگنے کا بھی طریقہ ہے اللہ سے کیسے مانگیں معصومین نے فرمایا ہے کہ تم اللہ سے جب مطالبہ کرو اللہ سے جب مانگو اللہ سے مانگو تو سب سے پہلے کام یہ کرو کہ اللہ کی تعریف کرو الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اس پروردگار کی ہے جو عالمین کو پاننے والا ہے یعنی ساری تعریف کرو اس کی جب تعریف کرو گے تب اس کے بعد سے اللہ کے سامنے اپنی بات پہنچاؤ اپنی دعا کرو اللہ تمہاری دعاوں کو سننے والا ہے یاد رکھے ہر قرآن پڑھنے والا ہر قرآن پڑھنے والا جنت میں نہیں جائے گا ہر روزہ رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا ہر حج کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا ہم جو یہ عبادتیں کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں ہم کیا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے تو یاد رکھیں جنت کے لیے یہ عمل یہ جنت کے لیے نہیں ہے یہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے ہے ہم روزہ رکھتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ہم حج کرتے ہیں ہم خمس نکالتے ہیں ہم زکاة دیتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ سے ہم قریب ہو جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے نو صدقہ جو بھی ہم نکالتے ہیں تو اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے جنت کا کام کونسا ہے ہم جنت کیسے جائیں گے جنت کا کام ایسے ہے کہ کسی غریب کی مدد کرو اگر تمہارے پاس اتنی استطاعت ہے کہ تم کسی کی مدد کر سکتے ہو تو تم اس کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کرو اللہ کو یہ عمل بہت پسند آتا ہے زیادہ وقت لینا مقصود نہیں ہے میرے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ہر قرآن پڑھنے والا ہر نمازی مولا کائنات ایک راستے سے گزر رہے تھے جنب کمیل مولا کے بہترین اصحابوں میں سے بہترین صحابی کمیل وہ ہیں آپ نے دعا کمیل سنی ہوگی پڑھی ہوگی یہ کمیل کو مولا کائنات نے ایک علم دیا کہ کمیل اللہ کی معرفت حاصل کر آئیے کمیل کو مخاطب کر کے وہ کمیل ایک راستے سے گزر رہے تھے رک گئے ٹھہر گئے مولا نے پوچھا کمیل کیوں ٹھہر گئے کہا مولا کیا خوبصورت لہن میں کتنی پیاری آواز میں کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے مولا کائنات مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ایک جملہ کا اے کمیل جس کی تم تعریف کر رہے ہو وہ جہنمی ہے کمیل کو تھہرت ہوئی تیجو ہوا مولا اتنی پیاری آواز اتنا اچھا لہن اور وہ تیری قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اللہ کی قرآن کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہے ٹلاوت قرآن کر رہا ہے وہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے کہا ایک کمیل تم کو حیرت ہے نہیں مولا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہوں گے کہا اچھا یاد رکھ یہ جہنمی ہے وہ وقت بھی آیا کہ جب جنگ نہروان ہوئی جنگ سفین میں جو لوگ باغی ہوئے تھے اور ایک جنگ مولا کائنات کو اپنے چاہنے والوں سے جن کو خوارج کہا جاتا ہے ان سے لڑنی پڑی تھی ایک جنگ کرنی پڑی تھی تو ان میں سے ایک شخص تھا جسے مولا کائنات نے قتل کیا تھا کمیل کو مولا نے بلانے کے بعد کہتے ہیں کمیل اس شخص کو پہچان رہے ہو کہا مولا یہ تو وہی ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کہا کمیل میں نے کہا تھا نا کہ وہ جہنمی ہے دیکھو آج ہمارے خلاف ہم سے جنگ کرنے کے لئے آیا جو علی سے علی کے مقابلے میں آ جائے جو علی سے جنگ کرنے کے لئے آمادہ ہو جائے وہ ہمیشہ جہنمی ہوتا ہے ایک صلوات پڑے محمد والے محمد تو میرے عزیزوں بس زیادہ وقت لینا مقصود نہیں ہے آج کا جو بیان تھا وہ صرف اس لئے تھا کہ جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں دعا طلب کی جائے اللہ سے دعا کی جائے اس لئے کہ اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کی دعاوں کو سننے والا ہے وہ مہربان ہے اس وقت لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے اور اب اگلا جو درس ہوگا وہ اتوار کو ہوگا سنڈے کو ہوگا اور گزارش یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو ایک کاغذ اور ایک قلب لے کر آئیے گا اس سے یہ ہوگا کہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں وہ آپ نوٹ بھی کرتے رہیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کو اگزام دینے میں بہت آسانیاں فراہم ہوگی تو بس آخر میں یہ دعا گو ہوں بارے الہا چتنا ہو سکے جتنا ہو سکے ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم تری عبادت کر سکے ہیں بارے الہا اس مبارک رمضان میں اپنے ایک خاص مہینے میں مجھے پتا ہے کہ تو اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے ان بندوں کے بھی گناہوں کو معاف فرما بارے الہا جہاں جہاں بھی شیانیہ در کرار ہے ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما ہمیں ہمارے جو بستی میں جو مریض ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما جہاں جہاں بھی مریض ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما ہمیں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نیک عطا فرما ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو غیب سے ادا کر دیں اور آخر میں دعا گو ہوں بارے الہا منتقی میں امام حسین چل سے چل آخری امام امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور اتنی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے عوان و انسان میں شمار کیے جائے فَتَقَبَّلْ مِنَّاِنَّكَ اَنْتَسَبِيَتُوَا موسیقا